سیریا میں سین ابھیان کے دوران تلکی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے دراصل کرد لڑا کے تلکی سیریا سیما سے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کرد نردرتوالی سیرین ڈیموکریٹک فورسز ایس ڈی ایک کے ایک ورشت ادھکاری ریڈون خلیل نے کہا کہ راس الان کے شہر سے نکلنے کی یوجنہ رویوار سے ہی نردارت کر دی گئی ہے اس میں اب کوئی دیری نہیں ہوگی پچھلے دنوں جب ترکی کے راجپتی ریسیب طیب اردگان اور امریکی وائس پریسیڈنٹ مائک پینس کے بیچ باتچیت کے بعد پانچ دیوسی یو دبیران کی گوشنا ہوئی تھی اس ڈیل کے انسار ترکی نے کرد بلو کو ترکی سیریا سیما سے واپسی کے لیے ایک سو بیس گھنٹے دینے پر سہمتی جتائی تھی تاکہ انکارہ کو سیریا میں سیف جون بنانے کا موقع مل سکے ایس ڈی ایف ادھکاری کھلین نے کہا کہ ان کی سینہ کے نکلنے کے بعد ہم سیما سے تیس کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہی ان کی فوج راس الین اور تیل عبیات کے شہروں کے بیچ ایک سو بیس کلومیٹر چھترک سے واپس آ جائیں گے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ اب پہلی بار ہے جب کرد بلو نے ساروجنک روپ سے سویکار کیا ہے اور وہیں اب دوسری طلب ایراکی کردستان کی راجدھانی اربیل شہر میں پہنچنے والے امریکی بلو کو گرد ناغرکوں کے گسے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس گھٹنا سے جڑے جو پوٹوز سامنے آ رہے ہیں اس میں امریکی سینکوں اور وہانوں پر سڑے ہوئے پھل اور پتر پھے کے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سومار کو اتری سیریا کا شہر کمیشلی کو چھوڑ دیا تھا ٹیوٹر پر جاری ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی سینہ جو اتری سیریا چھوڑ چکے تھے ان کو اربیل میں گھوستے ہی اس تھانی ایراکی کردوں کے گسے کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ نے گھوشنا کیا ہے کہ فروری میں سیریا کے سبھی سین بلو کو واپس لے لے گا وہ بھی ایسی استثیتی میں جب امریکی سینہ ابھی بھی جنگ کے بھیتر بنی ہوئی ہے ٹرمپ نے پچھلے سپتہ تلکیز کے آپریشن پیس سپرنگ کے لانچ کے بعد واپسی پر جوڑ دیا جس کی وجہ سے کرد امریکہ پر گصہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے جب جرورت پڑتی ہے تو ہماری مدد لیتے ہیں اور جب جرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں در کنار کر کے فیک دیتے ہیں جیسا ابھی یہ کر رہے ہیں آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے جلور بتائیں ٹھینکس اور واشنگ پلیز سبسکرائب ٹی وی اور لائک